بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بارجی پارٹ ون چپٹر نمبر فور ڈسل کے بارے میں ہم اس کا سٹارٹ لیں گے سو what is a cell کہ cell ہوتا ہے کیا ہے آپ پہلے پر اس کے بارے میں جانتے ہوں گے جسنا پہلے چپٹر میں پڑھایا ہے کہ ہمارے پورے یونیورس کے جتنی بھی لیونگ اورنیزم ہیں وہ ان کی جو بارڈی ہیں وہ مختلف سسٹرم سے بنیا ہے سسٹرم پر آرگنز سے ملکے بنتے ہیں آرگنز آگے مختلف ٹیشو سے ملکے بنتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹیشو پھر سل سے ملکے بنتے ہیں سل جو سل جو بیسک پارٹ ہے جو اس کو سٹرکچرلی بھی اور فنکشنلی بھی مین رول پلے کرتا ہے چاہیے سل کو ہم اس طرح دفائن کر سکتا ہے نہیں سل is is سٹرکچرل and functional unit of living things یا unit of life simple اگر ہم سکھیں سل is a structural and functional unit of life ٹھیک تو یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا رہا مثلا ایٹمز جوڑتے ہیں مالیکیولز بنا رہتے ہیں مالیکیولز سے وہ اور ملکیولز بنیں گے اور انیلیز کے بعد جنس ہے وہ سل کی سٹیج آتی ہے یعنی ہمارے بارڈی کے نظر سے مین ورکنگ پارٹ ہے جنس ہے سلز آگے تیشوز بنائیں گے تیشوز اورگنز 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 سسٹرن سسٹرن سے آگے اور انیزم پورا انڈیویجوال ڈویلپ ہوتا ہے ٹھیک جو یہ سل ہے جس کے بارے میں آج ہم اتنا کچھ جانتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے پہلے ہمارے پاس نہ مائکروسکوپ ہوتی تھی نہ ہمارے پاس ٹول سے جس کے ذریعے ہم جان سکتے کہ سلز ہوتے کہ ہیں سو اس میں بہت سے سائنٹسٹ کا بہت در سائنٹسٹ کا کام ہے ٹھیک ہے جن میں سے ہم جو مین مین سائنٹسٹ ہیں وہ پڑھیں گے کیونکہ انہوں سائنٹسٹ میں کام کیا اور سل چھوری بنانے میں بہت مدد کی سو سلز کے بارے میں سب سے پہلے جو ایویڈنس ملا ٹھیک وہ جو ریکلیئر ایویڈنس تھا وہ سب سے پہلے رابرٹ ہک نے دیا اس نے اپنے پبلکیشن ایک مایکروفیجیا کے نام سے یہ سکسٹین سکسٹی فائب کی بات ہے سکسٹین سکسٹی فائب سو یعنی آج سے تقریباً تین سدی پہلے یہ کنسپٹ آیا تھا کہ دیر آر سلز یعنی اس نے اپنی ہی ایک بنائے ہوئی مایکروسکوپ میں ایک سلائس دے کی تھی سلائس آف کارک یعنی ڈیڈ ووڈ ہے اس کی ایک سلائس یعنی لکڑی کاٹی ہے اور اسے اس نے کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کے اندر چیک کیا کمپاؤنڈ مایکروسکوپ اس ٹیم جو سے ہوتی تھی وہ سمپل سنگل لینس کے ساتھ ہوتی تھی یعنی ڈبل لینس ہوتی تھی لیکن سنگل لائن کے اندر رینج ہوتی تھی جس طرح آج کل میکروسکوپ ہے اس طرح کا کنسپٹ نہیں تھا سو اس نے کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کیا یہا ہوتا ہے سیلف میڑ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کے ذریعے اس نے سلائس آف کارڈ کو دیکھا تو اس کے در اس سے خانے نظر آئی ہوں خانی کام کی طرح اس لئے اسی اس نے خالے خانوں کو کہا کہ یہ سیلز ہیں اس طرح ہی مزید فرد آ رہے ہیں تو یہ اس نے کمپاؤنڈ میکرسکوپ کے اندر ویزولائز کیا پھر اس کے بعد ایک سائنٹسٹ آتے ہیں جس کا نام ہے لورنز اوکین ٹھیک ہے 1805 اب جو نیکس کنسیپٹ آرہا تھا وہ کبھی 1805 ٹھیک اچھا یہ سائنٹسٹ کون سے تھے بھلا راورٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہےärtہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 1805 things are consist of or made up of یا کہ لیں کہ نہیں بنی ہوتی ہیں وہ ان سے کس سے بلا or made up of cells صحیح 1805 کے اندر lawrence oaken سائنٹس تھا جس نے concept ہیا اس کے بعد law mark آتا ہے جو کہ بہت well known سائنٹس تھا جس نے evolution میں بھی تھیوری represent کی تھی صحیح اس کی evolution کی تھیوری بہت مشہور ہوئی جسے law markism بھی کہتے ہیں سوہ جین بیپٹیس تھی law mark سے سمپلی ہم law mark لیکھیں گے law mark was a scientist اس نے 1809 کے اندر ہی یعنی جب اس نے law markism شو کیا تھا خیوری پیش کی تیسری تم اس نے کہا تھا انہی نے کہا تھا کہ nobody can have life if its constituent parts are not cellular tissues یعنی اگر یہ cellular tissues سے نہیں بنا ہوا تو وہ کبھی بھی زندہ نہیں گستا یعنی life کو اس نے کس کے ساتھ لنک کر دیا سیلولر ٹیشوز کے ساتھ تو اس نے کہا جی ہر زندہ چیز کے پاس کیا ہونا چاہیے سیلولر ٹیشوز سو ہر زندہ چیز کے پاس ٹیشوز یہ لا مارک نکاہ تھا اس کے بعد جو نیکس سینٹس آتا ہے روبرٹ براؤن روبرٹ براؤن نے جانسا وہ نوکلیس پرینٹ کیا تھا میری نیکس سینٹس روبرٹ براؤن سو روبرٹ براؤن نے روبرٹ براؤن نے روبرٹ براؤن روبرٹ براؤن نے 1831 کے اندر نیکلیس کو ریپورٹ گیا تھا یعنی ہی ریپورٹیڈ نیکلیس اس نے کہا جی کہ جو خالی خانے جن کی بات کی یہ پیشلی تھیوریز میں پیشلی جس طرح روبرٹ ہوک نے بتایا تھا کہ یہ خالی خانے ہوتے ہیں سو وہ صرف خالی نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر ایک سمال سپارٹ ساری یعنی اس طرح ہنی کم لائک سٹکچر تھا اس نے کہا جی سیانی کم لائک سٹکچر کے اندر ایک چھوٹا سا بیچ میں سپارٹ ہوتا ہے اس نے اس کو نپلس کا نام دے ریا سو اس طرح اس طرح سیلز کے پار ڈسکور ہو رہے تھے کہ اتنے میں دو سینٹس مزید ٹھیک ہے اس میں چھوڈر شوان تھا سوڈر اینڈ میتھیس شیلیڈن ٹھیک ہے یہ دو سینٹس تھے جنہوں نے اپنا اپنا کام کیا مثلا جو شوان تھا اس نے 1839 کے در کام کیا شیلیڈن نے جنسا تھا وہ 1838 میں کام کیا ٹھیک ہے ایک بوٹینیس تھا ایک زولوجس تھا ان دونوں کے کام میں انہوں نے کہا جی ایک تھیوری انہوں نے پیش کی ٹھیک ہے جسے انہوں نے سیلز تھیوری کا نام دیا اس ٹیم تک اور بھی کافی باتیں سیلز کے بارے میں پتہ چل چکے تھے مثلا انہوں نے کہا کہ سیلز کا جنسا ہی حصہ ہے وہ تینچے حصہ بنا ہوئے ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی جو سیل ہے it is made up of نیوکلیس ٹھیک ہے سینٹر کے اندر اس کا نیوکلیس ہوگا پھر آگر نیوکلیس کے باہد اس کے ارگر جو مٹیریل ہے یعنی سراؤنڈنگ سیلز کے 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 س فورتھ ون بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک فورتھ ون سٹرکچر بھی ہے اس سیل وال بھی موجود تھی سب پہلے جو کنسپٹ آیا تھا وہ ان دونوں سینڈیس نے ملکے انہوں نے کہا کہ جو بھی اور سیل ہے اس کے اندر نکلس ہوگا اس کے سیل پلازم ہوگی سیل میبرین ہوگی اور اگر وہ پلانٹ ہے تو اس کے پھر دل سیل وال بھی ہوگی اور پھر لاس میں انہوں نے کومنٹ یہ دیا کہ جی all living organisms are made up of cells یعنی all living organisms جتنے بھی جاندار ہیں organisms are made up of cells so very simple انہوں نے کہا جی اب سب جاندار سیل سے بننے کا انہوں نے سیل میں ہوگا کیا کیا نکلس ہوگا سراؤنگ سپیس جسے بننے نکلس کا سیل پلازم کا اور سیل میبرین جس نے سیل پلازم کو انکلوز کیا تھا اس کے لابے سیل والوں نے کہا جی کہ it is not compulsory for animals but it is present in the plants یعنی plants اس کے انہوں نے موجود رہ گا اس کے بعد ایک کوئر سائنٹسٹ آتا ہے جو نیچے بنا بھی آکو نگر آرہ ہوگا اس کے چھکل سے جرمن سائنٹسٹ ہے یعنی جرمن فزیچیسٹ ہے یعنی اس کا نام ہے روڈالف ورکو روڈالف ورکو فزیالوجی کا ماسٹر تھا تو جنہیں پتا تھا ان کے تھیوری تھی انہوں نے کہا جی کہ نیو سیلزوں سے ہیں وہ پری اگزسٹنگ سیل سے بنتے ہیں جس طرح کسی کو وانڈ ہو جائے یعنی زخم ہو جائے زخم کی جگہ پر نئی جلد آ جاتی ہے تو وہ کہاں سے ریکاوری ہو رہی ہے پہلے سے موجود جو سیلز ہیں وہی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور نئے سیلز بنتے ہیں اس طرح وہ زخم آہستہ فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہی کنسپٹ انہوں نے کہا جی کہ یعنی ایک ورڈ انہوں نے یوز کیا تھا جرمنز کے اندر ہے کہ اومنی سیللائی سیللہ سیللہ اومنی سیللائی سیللہ کے ایچ سیلز کم فروم پری اگزسٹنگ سیلز یعنی ہر سیلزوں سے وہ پہلے سے موجود سیلز سے آئے گا سیلز کم فروم پری ایکزسٹنگ سیلز یعنی جو پہلے سے موجود سیلز ہوں گے وہ ہی ڈوائیڈ ہوں گے اور نیا سیل ہمارے پاس آ جائے گا یہ اس نے 1855 کے اندر ہی کنسپٹ دیا تھا اور جو شیلیڈن اور شوان کا جو کنسپٹ تھا وہ جنسا ہے 1838 1839 اور 1838 کے اندر آئے گا سو یہ ایسی طرح جو اسے سیل تھوری تھی وہ اپنے فائنل سٹیجز پہ آ رہی تھی ابھی بھی اس پہ کام ہوتا ہے سانجی ہے کہ مکمل ہو گئے سو 1855 کے اندر ایک کنسپٹ آیا تھا اس کے بات انہی دنوں میں ایک بہت بڑی دسکشن چل رہی تھی بائیو جینیسز اینڈ بائیو جینیسز اینڈ سو بائی جنسیس کے کہتے ہیں لیونگ ٹھنگز کم فرام لیونگ ٹھنگز لیونگ ٹھنگز لیونگ ٹھنگز کن بی پروڈیوز پرام نون لیونگ ٹھنگز یعنی بائی جنسیس میں کہا جاتا ہے کہ زندہ چیز زندہ چیز زندہ چیزوں سے ہی مل کے بن سکتی ہے جبکہ اے بائی جنسیس کے اندر جو سا کنسیپ تھا کہا گیا کہ جی جو غیر جاندار اشیاں ہیں یہ مل کے بھی جاندار کو وجود دے سکتی ہیں لیکن اس کے پر کافی بہنس ہوتی تھی اور اس کو حل کرنے کے لیونگ ٹھنگز پاسچر سائنٹس ویری گریٹ سائنٹس اس ٹائم کے بہت عظیم یہ سائنٹس گزر ہیں جنہوں نے ایکسپرمنٹلی طور پر ایکسپرمنٹلی طور پر یہ پروف کیا کہ نو لیونگ ٹھنگز کن اونلی بی پروڈیوز پرام لیونگ ٹھنگز یعنی انہوں نے بائی جنسیس کو کے اوپر سٹیمپ لگا دی یعنی انہوں نے کہا دے کہ لیونگ ٹھنگز کن اونلی بی پروڈیوز بھائی لیونگ ٹھنگز اور انہوں نے فیزیکل ایویڈنس دیا پراپر سٹی کے سے جبکہ ان کے مدھے مقابل ٹیم ایویڈنس نہیں دے سکے سو یہ کس ٹیمپ کی بات ہے لیونگ ٹھنگز پاسچٹی ٹو لیونگی ٹھنگز پاسچٹی ٹو کے اندر لیونگز پاسچٹر نے بیوجینیس کو پروڈ کیا پروڈ بیوجینیس یعنی جو جرمن سینٹیس کا کنسیپٹ تھا کہ اومنی سلولہ سلولہ کہ لیونگ ٹھنگز کن آنلی بکم کن اگزیسٹنگ سز اس کو پریکٹرلی پروڈ کرنے کے لیے لیونگز پاسچٹر نے آگے پروڈ کیا یعنی یہ اس ٹیمپ ویریفائی ہو چکا تھا پھر اس کے بعد اگست ویز میں آیا ایک سینٹسٹ یہ آپ کو اس میں نظر ڈائیگرام میں نظر آئے گا اگست اگست 20 میں یہ 1880 کے اندر یہ practical انہوں نے اپنا چوری دی تھی کہہ لیں کہ یہ ایک قسم کے ایولوشنلس تھے ایولوشنلس کے ماہر تھے یہ تو ان کا یہ کنسپٹ تھا جو بھی اورنیزمز ہیں ایولوشنلس پلانٹس بیکٹیریز جتنے بھی لیونگ فائم کینڈمز وہ آلموس سیل سے بنے ہیں اور سیلز کے اندر ریزیمبلنس ہیں یعنی وہ سیلز آپس میں ملتے جلتے ہیں ہمارے سیلز میں بھی مثلا کہتے ہیں اس نے کہا انسیسٹریلی اگر ہم سے ڈیفائن کریں کس نے کہا تھا انسیسٹریلی آل سیلز آر لائک ٹھیک ہے کہ ہمارے جو ایولوشن کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو انسی ہیں وہ اڈاپٹیشن کے جس طرح لامارک نے اڈاورنے تھیوری دی کہ چیزیں آہستہ آہستہ اپنی فائنل سٹیجز پر آتے ہیں تو شروع میں کیا تھا کہ یہ سیلزوں سے تھے وہ ایک جیسے تھے وہ ایسے آہستہ ان کے اندر چینجز آتے گی موٹیفکیشن آتے گی اڈاپٹیشن کے ذریعے صحیح اگزیمپل دیتے ہیں کہ کون کسی چیزیں ہیں جو ہمیں اور ان میں ملتی ہیں ایٹی پی آپ ہر سلز کے اندر ایٹی پیز فائنڈ کر سکتے ہیں ہر سل کے اندر آپ کو نیکلیس ملے گا نیکلیس نہیں تو ڈی این اے ہوگا صحیح ڈی این اے کے لابا کوئی فوٹو سینسز اور ریسپیریشن کرے گا مثلا ہر سل ریسپیریشن کرے گا لیننگ کے لئے صحیح یہ کچھ کریکٹرسزیں ہیں جو کامن ہیں ہر کے اندر صحیح ہر سلز کے اندر یہ کامن ہیں اور اس کو پروو کرنے کے لئے اگست ویس میں کا یہ کنسپٹ ہے کہ یہ کامن اینسیسٹرل اوریجن کے حساب سے اس کے بااد پھر ہم اپس جو سل تھیوری ہے وہ ایک فائنل سٹیج پہ آتی ہے یعنی سل تھیوری اگر ہم کہیں what is سل تھیوری سل تھیوری کے ہم اپس تین پوائنٹس بنیں گے کہ all the living organisms are composed of cells all living یعنی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں اور made up of cells یعنی وہ کس سے بننے ہوں گی cells اس کے لئے اور رنگا جی کہ all cells arise from the pre-existing cells یعنی جو ریڈالف ورکو کا سہنشتہ یعنی all living cells come from pre-existing cells سو کیا پروسیور ہوتا ہے اس طرح آنے کا پتا ہے سیمپل بائی سیل ڈیوین یعنی بیچ میں کیا ہوگی سیل ڈیوین ہوگی اس میں میٹوسیس بھی ہو سیتی ہے میوسیس بھی سیل ڈیوین کے ذریعے نئے سیل بنتے ہیں اور یہ آج بھی مانے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات مانے جاتے ہیں اس کے بعد سیل is the basic structural as well as functional unit for all ornism یعنی جو سیل ہے وہ basic anatomical unit بھی یعنی anatomی بھی structure بھی اس کا سارا اس پہ depend کرتا ہے structural and function یعنی physiological سارا unit بھی سیل ہے جو ساری ساری physiology ہے وہ بھی کس کے پر depend کرے گی سیل کے پر سو یعنی اگر سیل نہیں لائف سیل سیل ہماری سیل تھی وہ کمپلی ہو جاتی ہے ہم نے کیا 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 سیریز میں سیلی کیا سیلی کیا سیلی 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 and فنکشن unit of لائف ان اس میں بات کی ایٹم ملکیوز بناییں گے مالکشن بناییں گے میکرومالکلز بنایتے ہیں وہ ملکے organelles organelles cells such tissues organs organ system organism so اس طرح ہمارے پر یہ hierarchy بنتی ہے تو اس میں سیلی سے بنیادی طور پر کام آتے ہیں سیل are the basic unit اب اس کے اگر ہم اگر آگر اس کی history نکالیں کہ سیل کی جو modern شکل ہے سب سے پہلے ہم نے رابر ٹھوپ ڈسکس کیا اس نے 1665 کے اندر سیلز کو ریپورٹ کیا سیلز کو ڈسکور کیا کس طرح کہ سیلپ میڈ ان کے پاس کمپاؤنڈ میکرسکوپ اس کے انہوں نے سلائس افکار کو سٹڈی کیا اور اسٹم کہا کہ جی جتنی بھی یعنی جو پلانٹ باڑی یہ چھوٹے کھانوں سے ملکے بنی ہے اس کھانوں کا انہوں نے سیل کا نام دے گیا پھر لارنس اوکین سائنٹسٹ آیا 1905 کے اندر اس نے کہا جی جی جنے بھی انہوں نے یہ اپنا ایک آئیڈیا دیا تھا پروف نہیں تھا ان کے پاس پھر اس کے بعد لامارک سائنٹسٹ تھا جین دی بیپٹسٹ تھی لامارک سائنٹسٹ تھا اس نے لامارکیزم بھی شو کی تھی اس نے کہا جی جو لائف ہے لائف کے لیے لائف کے لیے لائف کے لیے سلائر ٹیشورز کا ہونا ضروری ہے لائف کے لیے لائف کے لیے پھر رابر براون 1831 کے اندر اس نے نکلیس کو دریافت کر لیا اس نے کہا جی جو خانے ہیں خانے اصل میں خالی نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر چھوٹے 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 پارٹس ہیں جو اسے اپنی سلائیڈ میں نظر آیا اس نے کہا جی اس نے نکلیس موجود ہے اور پھر اس نے کہا جی اس کے بعد تیوڈر شوان اور میٹھیس شیلد ہیں دو سانٹیس ایک بیوٹنس تھا ایک زولوجس تھا ٹھیک ہے اس میں جو شوان تھا اٹھواز زولوجس اور جو شلیڈن تھا اٹھواز بورٹنس ٹھیک ہے شوان نے 1839 کے اندر اپنا کام شو کیا جبکہ شلیڈن نے 1838 کے اندر اپنا ورک شو کیا اور انہ نے کہا جی کہ آل دا لیونگ آرنیز ملی آل دا پلانٹس آل دا اینیمال آر میڈ اپ پو سیلز پھر انہ نے کہا جی سیلز کے اندر کون کون سے پارس ہوں گا نکلیس ہوگا اس کے سراؤنگ میں نکلیس ہوگا سیٹوپلازم ہوگا اور سیل میمبرین اور پلانٹ کے کیس کے دو انہ نے کہا جی اڈیشنل ایک سرپس سرکٹ ہے جسے انہ نے سیل وال کا نام دیا سی یہاں تک یہ سیل تھیوری یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی اصل جو شرکل ہے سیل تھیوری یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد جرمن سینٹسٹر آرڈف ورکو سے فیزیشن تابل گئی 1855 انہ نے نے کہا جی کہ اومنی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کہ سیلز کم فرم پری اکسٹنگ سیل کیونکہ یہ ماہرے فیزیشن انہی انہوں نے کہا جی جو بھی جنیٹیکل پروسس کہ نئے سلز کس طرح آتے ہیں کہ پرانے سلز ڈوائیڈ ہوکے نئے سلز پناہتے ہیں پھر اگست ویز مین آیا جو کہ ایوالوشن ایکسپرٹ تھا اس نے 1888 کہ جتنے بھی سلز ہیں وہ انسیسٹرل یعنی ایوالوشنری پوائنٹ کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے انہوں کے اندر بہت سے ایسے پوائنٹ جو آپ سے میچ کرتے ہیں وہ ارسپیکٹیو کہ وہ کون کو سے فنکشن پر فارم کرتے ہیں یا کون سے کینگڈم سے تعلق رکھتے ہیں but they have some similarities like ATPs ہیں DNA موجود ہوگا respiration کریں گے اس کے لئے RNA موجود ہوگا ribosomes ہوں گے ان کے پاس پروٹین سنتسز کریں گے ٹھیک ہے سو آن there are number of characters which are similar among the cells so اس طرح ہمارا پاس کہنے کے cell theory ہے cell theory کون کون سے points ہیں مثلا اب اس کے تین main points جو cell theory کو بناتے ہیں sorry all the living organisms are made up of cells سب سے پہلا point جتنے بھی living organism ہو سل سے بنیں گے پھر all the living organisms come from pre-existing cells جو کہ Rod of Twirko کا statement omni cellula جتنے living organisms پہلے سے موجود organism سے یعنی دیوین کے بات بنیں گے اور cell is the basic structure and functional unit of life انہی اس کی ساری anatomی اور اس کی physiology جتنے بھی living organisms کیا ہیں وہ cells کے پر دیبیند کریں گے سو cell is the most important part in the biology کہ یہ سل کی studies سب سے اہم study ہے اور یہ ہم آگے فردر اسی chapter کے اندر study کریں گے کہ cells اندر کون کون سی چیزیں آئیں گے اور جہاں تک ہماری cell theory complete ہوتی ہے سو بکایا پاہ ہم next lesson کے اندر پڑھیں گے